36 گل میں بستہ سنبھاگ کے سرکاری اسکولوں کی حالت کیا ہے؟ اس کی بانگی دنتے والا جلے میں دیکھنے کو ملی۔ بھلے ہی سکشہ بے باغ اسکولوں کی حالت بہتر ہونے کی کتنے ہی دعوے کیوں نہ کر لے؟ لیکن یہ تصویریں تمام دعووں کی پول کھول دیتی ہیں۔ معاملہ ہے دنتے والا وکاس خند کے زورم پنچات کا جہاں ٹی بی ٹونٹی فور کی ٹیم نے پرتال کی تو پتا چولا کی گرام منڈولی کے دنگری پارا میں سنچالت پراتمک شالہ کا حال بے حال ہے اور نونی حال جردر اسکول بھون میں پڑھائی کرنے کو مجبور ہیں۔ دیکھیں اس پر یہ ہماری خاص رپورٹ بتانے کے جلہ مکھیالے سے محض پندرہ کلومیٹر دور تنتے والا وکاس خند کے جارم پنچات کے آشرت گرام بینڈولی کے دونگری پارا میں سنچالت پراتمک شالہ میں بھون پوری طرح سے جردر ہو چکا ہے بارش میں چھت تپک رہی ہے بھون کے سارے کمرے پانی سے بھرے ہوئے ہیں پھر بھی یہاں سکول سنچالت ہو رہا ہے دیو ٹونٹی فور کی ٹیم جب یہاں پہنچے تاب اس سکول میں بچے موجود تھے لیکن سکھشک انوپستت تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے کافی اچھی بےوستہ ہے سرکار کے دوارہ جیلا پرساسن کے دوارہ کی جاتی رہی ہے لیکن جس جگہ پہ آج میں موجود ہوں یہاں پر سرمسار کرنے والی ایک تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے سکھشا بیباک کے دوارہ یہاں پہ ایک پرائمری سکول بنایا گیا ہے جہاں پہ گاؤں کے بچے جو ہیں بھوست گڑنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر وہیں گاؤں کے لوگوں نے اس بھوان کے جر جر ہونے کی شکایت پنچائت سچے ویغم اچھتکاریوں کو کئی بار کی ہے لیکن بھوان کی مرمت کو لے کر کوئی گمبھیرتہ نہیں دکھائی گئی یہاں پدست رسوئیے نے بتایا کہ کوئی ادھکاری یہاں نہیں آتے ہیں بھوان کے جر جر ہونے کو لے کر گروہ جی نے ادھکاریوں کو عبیت کر آیا لیکن آج تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی بچے اس ادھاستہ کے بیچ پڑھنے کو مجبور ہیں سرکاروں کی داؤں کی پول سچھا بیباد کی یہ اسکول کھولتے نظر آ رہے ہیں جولائی کا مہینہ ہے سرواتی چرن اسکول کے چل رہے ہیں اور اسکولوں میں اس بیوستہ کے قرن پڑھائی چوپٹ نظر آ رہی ہے میں یہاں پہ رسوئیہ ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگ یہ جو بیوستہ دیکھ رہے ہیں اسکول جیسے یہ ٹوٹا پوٹا ہے کب سے ہے دادہ یہ دو تین چل ہوا اچھا تو آپ لوگ دکاری لوگ کو نہیں بتاتے نہیں بتاتے کسی کو نہیں بتاتے اور یہ آپ بتائیں آج جیسے اسکول آئے ہیں تو کھاناوانا بنا ہے بنا ہے کہاں بچے کھائے کی نہیں کھائے کھائے یہاں پہ کھائے تو پانی میں نہیں بیٹھا ہے تو کنا رے کنا رے تو پانی نہیں گئے کھائے کیا پہ ہوں میڈم آئی ہے آج آئی ہے آج آئی ہے آج آئی ہے آج جیسے استطی ہے پانی باری سو رہی ہے اور باریس میں جو ہے سکچک نہیں آئے ہم ہزتے ہیں کہ اسکول کی بیوستہ کیسی ہے کب سے یہ حالات ہیں اور اس کو سدھارنے کے لئے کیا پریاس کیے گئے ہیں یہ کہ یہاں پہ ستھانی یوک ہے ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ استطیق کب سے ہے پھگنو جی کیا آپ نے اس کے سکھایا جیلا پرساسن کو سرکار کے کوئی بھی جو جن پتے دریئے ہیں ان کو کیے ہیں کیا سر میں تو پنچات میں بھی یہ سوچنا دیتے رہتا ہوں یا سپیر ہم لوگ جیلا پنچات میں بھی جا کے بات کرتے ہیں تو یہاں کوئی عدکاری وغیرہ نہیں آتے ہیں بہت سالوں سے تین سال بولنے سے دو ازار پرنیس کے آس پاس سے اسکول ہوشی آلت ہے ان کو بولے ہیں ہم لوگ بھی بولے ہیں تو سیٹ لگائیں گے اسکول تو بچے آنے کا مشکلے گرنا ہے گرے گا تو ہمارے بچے چلے جائیں گے جان پہ جوکھم بھی بچوں کے ہے جوکی میں ہے سر ابھی آپ لوگ جیزے آج پانی گر رہا ہے بچوں کے بیٹھنے کی کیا دوسری جگہ بےوستہ کر رہے ہیں پڑھنے کے لئے سر کل بھی میں پرسو سے آیا سچیوں کو بھی لے کے آیا تھا یہاں پہ اسکتی میں ٹیک نہیں ہے سر ان سے بات کر کے سر پانچ سب بات کیا ہوں اس کے بات میں وہ سوٹی سے منچ بنایا تھا اس میں یہاں سے دوسرے جگہ کرا دیئے سر پڑھنے کے لئے یہاں تو نہیں ہوگا کر کے آج نہیں آئے ہیں سر ایسا کر کے بتا رہے ہیں وہیں اس ماملے کو لے کر جلا سکشو ادھکاری نے گمبیرتا سے لیتے ہوئے بی ای او کو جلد سکول میں جا کر نرکشو اور گھر بھون کی استطیق سے ابگت کرانے کے لئے ایوان بچوں کی پڑھائی نرباد روپ سے سنچالن ہی تو بے کلپک بیوستہ کی بات کہی ہے جیسا کی بی او سے میرا چرچہ ہوا ہے سکول کافی پرانا ہے اور چک فرس اور کھڑکی ساری چیزیں مرمت یوگ ہیں ورطمان میں جو دو تین دن میں بارس جو زیادہ ہوئی ہے اس کا پربھاو بھی ہے اور میں آسوس کرتا ہوں کہ ایک دو دن کے اندر ان کا پرستاؤ جو ریس ہے ان سے پناپت کر کے اس سکول کا مرمت جاری کروا لیں دور طلب ہے کہ یہاں پہنچنے کے لئے کچھی سڑک ہے جو کی بارش کی وجہ سے چلنے لائک نہیں ہے گرامیڑوں نے بتایا کہ سڑک کی وجہ سے یہاں ایمبولینس بھی نہیں پہنچتی سڑک کی دردشہ ہو چکی ہے ذمہ دار بس بہانہ بناتے ہیں کام کوئی نہیں کرتا سرکار کے پاس ترساسن کے پاس دھیروں ایسے پھنڈ ہے جس سے اس بھوان کی بیوستہ کو دورست کیا جا سکتا تھا یا اس کے بغل میں ہی کافی جمین یہاں پہ ہمیں دیکھ رہی ہے وہاں پہ نیا بھوان کو بنایا جا سکتا تھا بہجود اس کے یہاں کی بچوں کے بھویس پر سنکٹ نجر آ رہا ہے کہ بھویس کی دنوں میں یہ بچے کہاں پڑھیں گے یہ یہاں پہ ایک بڑا سوال یہاں سے نکل کے آ رہا ہے میں جب یہاں پہ آ رہا تھا تو ہماری کار مین روڈ ہے یہاں سے ہم لنک روڈ سے یہاں پہ آئے ہیں رقبق تین سے چار کلومٹر پہلے ہم نے یہاں پہ اپنی کار کو کھڑا کر دیا ہے وہاں سے ہم نے دوسری وہاں کو لے کے یہاں پہنچے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ پوری سڑک بھی ہے وہ پوری طرح سے بجسچور خراب ہو چکی ہے آنے کے لیے سڑک نہیں ہے گاڑیاں فس رہی ہیں تو آپ سوچ سکتے کہ یہاں کے واسندے بھی کیسے روزانہ یہاں سے سفر کرتے ہوں گے دنگتے وڑا بے حدی سویدن سلچتر جارم مینڈولی سے دھرین تیواری ٹی وی ٹونٹی فور